سال 2022 کے پہلے نوے دن آپ نے کوئی بھی کیش کا مکمل کیش کا ری سیل میں پلات نہیں خریدنا کیونکہ سال 2022 میں کسی بھی ڈیولپر کے لیے یہ انتہائی مشکل کام ہوگا کہ وہ پیسہ اکٹھا کر کے زمین خریدے یا ڈیولپمنٹ کریں ان نوے دنوں میں آپ نے انویسٹمنٹ کیسے کرنا ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اورسیز پاکستانیز اگر ایسا کچھ بھی کریں گے تو ان کا بیانہ فس جانے کا خطرہ ہوگا ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ کیپٹل سمارٹ سٹی اور کرتبہ سٹی اور اس کے ساتھ ساتھ کینگڈم ویلی کو سیلیکٹ کیجئے گا یہ تینوں پراجیکٹ انو سی والے پراجیکٹ ہیں ایمزی ڈیس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پراپٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے ہیپی نیوئیر دو ہزار بائیس ریل سٹیٹ کے لیے کیسا رہے گا لیکن پورے دو ہزار بائیس کی بات نہیں کروں گا صرف پہلے تین ماہ کی بات کروں گا نوے دنوں کی بات کروں گا ان نوے دنوں میں آپ نے انویسٹمنٹ کیسے کرنا ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کس چیز کو سیو کرنا ہے کون سے پراجیکٹ میں جانا ہے بائی نیم بتانے جا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے جو ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں یا انویسٹمنٹ کرنے کا سوچتے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں سے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی نقصان نہ ہو جو لوگ ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا انٹرسٹ رکھتے ہیں میرا نام کامران خان ہے اور میں ریل سٹیٹ انویسٹمنٹ کے نئے نئے ایڈیاز آپ کے لیے لاتا ہوں آج جو گتھی میں سلجانے جا رہا ہوں وہ سال دو آزار بائیس کے پہلے نوے دنوں کی گتھی ہے جیسے کہ آج سے ایک ماہ قبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سال دو آزار بائیس ریل سٹیٹ کے لیے ایک کرشیئر ہوگا اور اس سال میں آپ نے انتہائی احتیاط سے انویسٹمنٹ کرنی ہے لیکن آج سال دو آزار اکیس کا آخری دن ہے اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں رات کے نو بجے کا ٹائم ہے اور صرف تین گھنٹوں کے بعد سال دو آزار اکیس ہم سے الویدہ ہو جائے گا تین گھنٹوں کے بعد سال دو آزار بائیس شروع ہو جائے گا اس سال میں ہم نے کیا کرنا ہے ریل سٹیٹ انویسٹمنٹ میں تاکہ ہمیں نقصان نہ ہو صرف یہ پہلے نوے دنوں کے لیے بتا رہا ہوں فرسٹ نائنٹی ڈیز میں آپ کو مارکٹ میں سپلائی ایکسٹرا نظر آئے گی جیسے آپ کو ڈیسمبر میں مارکٹ میں سپلائی ایکسٹرا نظر آئے آپ نے دیکھا کہ نئے پراجیکٹس آئے لیکن ہمیں ریل سٹیٹ ایڈوائزر ون پلس ٹو ون پلس ٹری ون پلس فور اور ون پلس فائیو کی خبریں آوازیں لگاتے ہوئے نظر آئیں کل ہی مجھے کرک سے اور کل ہی مجھے کوہاٹ سے ٹیلی فون آیا سیون ونڈر کے بلکل قریب میں بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ سیون ونڈر کے ایک کے ساتھ ٹین فائلز مجھے کرک سے اور کوہاٹ سے آفر کر رہے تھے سیون ونڈر کے علاوہ بہت سارے پراجیکٹ لانچ ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے لانچ ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ ایسے وقت میں لانچنگ ہے جب ریل سٹیٹ مارکٹ گر رہی ہے بڑی مشکل سے سہارے پر کھڑی ہوئی ہے آپ نے ایسے کسی پراجیکٹ میں ایسے وقت میں پہلے نوے دنوں میں آپ نے ویٹ کرنا ہے سب سے پہلے اگر انویسمنٹ کرنا انتائی لازمی ہے تو ایسے پراجیکٹ کو دیکھنا ہے جس میں انو سیو اور آپ سیف ہوں کیونکہ سال دوہزار بائیس میں کسی بھی ڈولپر کے لیے یہ انتائی مشکل کام ہوگا کہ وہ پیسہ اکٹھا کر کے زمین خریدے یا ڈولپمنٹ کریں جس وقت بلو ورڈ سٹی عبداللہ سٹی اور مویدہ نے یہ کام کیا کہ پہلے پیسہ اکٹھا کیا زمین خریدی اور اس کے بعد ڈولپمنٹ سٹارٹ کی وہ جو عرصہ تھا وہ جو سال تھے ریل سٹیٹ کے لیے ٹاپ یئرز تھے ان سالوں میں ایمنیسٹی مل رہی تھی ان سالوں میں ڈولپرز کو ریاحتیں مل رہی تھی تو یہ ساری چیزیں ممکن تھی اب ایمنیسٹی آپ کو اسی جنوری میں ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی اسی جنوری میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایمنیسٹی ختم ہو رہی ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ انویسٹر آپ کا سونے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے بعد ریل سٹیٹ انویسٹر واپس ایکسپو ٹوینٹی ٹو کی وجہ سے واپس دوبائی بھی چلا گیا ہے اور پاکستان کی ریل سٹیٹ مارکٹ کا انویسٹر بڑی تیزی سے نکلا ہے آپ جانتے ہیں گوادر کریش ہوا ہے اور بڑی بری طرح سے کریش ہوا ہے وہاں اب ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں گوادر کا کھڑا ہونا دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پاؤں جمانا بڑا ایمپوسیبل ہے رنگ روڈ راولپنڈی کے ارد گرد ابھی کچھ حدثے کے لیے آپ انویسٹمنٹ رکیو ہی دیکھیں گے ایون کے ڈیولپرز آپ کو ڈیلی کہیں گے ڈیولپرز آپ کو سوسائیٹیز ڈیلی ویڈیوز بنائیں گے مختلف وی لگرز ڈیلی ویڈیو بنائیں گے کہ رنگ روڈ کے کنارے فلانس سوسائیٹی ہے فلانس سوسائیٹی کے اندر سے رنگ روڈ گزرنے والا ہے ڈانٹ میس دس چانس بک یور پلات ناؤ لیکن آپ نے کسی پہ کان نہیں دھرنے آپ نے این او سی اگر پہلے نوے دنوں میں پہلے تو آپ نے پلات کو کوشش کرنی ہے کہ آپ پہلے نوے دنوں میں بڑا سوچ وچار کے آپ نے کام کرنا ہے سپیشلی بوکنگ والے پلات جو ہیں وہ آپ بک کروا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو فور یئرز کے لیے ہے فائیو یئرز کے لیے ہے لیکن ایسے پروجیکٹ میں کسی صورت انویسمنٹ نہ کریں جو پہلے ہی اس ڈیلر کو ایک کے ساتھ دس فائلیں فری دے رہا ہے ایک کے ساتھ سات فائلیں فری دے رہا ہے ایک کے ساتھ آٹھ فائلیں فری دے رہا ہے ایسے پروجیکٹ میں نہ انویسمنٹ کریں کیونکہ ایسے پروجیکٹسی مارکٹ میں سپلائی بہت زیادہ ایکسٹرا ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ کام ہے سپلائی ایکسٹرا آپ نے ہومورک کر رہا ہے کہ یہ لوگ سپلائی ایکسٹرا کیوں دے رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ کام کیوں ہیں ڈیمانڈ کام ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے شہر سے فاصلہ بھی ہو سکتا ہے اور این او سی بھی ہو سکتا ہے کینڈم ویلی اسلام آباد ایم ٹو چکری انٹرچینج پر واقع ہے کینڈم ویلی اسلام آباد محلے وقوع کے لحاظ سے کولڈن انویسمنٹ ہے پلوٹ بک کرنے کے لیے ابھی ہمیں ٹیلی فون کریں 03-111-333-338 ایسی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے لیکن جب آپ ہومورک کریں گے تو آپ کو مکمل پتا چلے گا سال 2022 کے پہلے نوے دن آپ نے کوئی بھی کیش کا مکمل کیش کا ری سیل میں پلوٹ نہیں خریدنا بچت کرنی ہے بوکنگ آپ نے پھر بھی کرنی ہے سوسائٹیز میں لیکن یہ جو کیش میں آپ پلوٹ خرید رہے ہیں سال 2022 میں ایسا پہلے نوے دنوں میں تھوڑا اجتناب کریں آپ کو نوے دنوں میں نئی جو ویلیو ایڈڈ ہو رہی ہیں امنسٹی ختم ہوگی نہیں ہوگی یہ پہلے نوے دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا ٹیکسز کٹ میں آئے دوں گے یہ بھی پہلے نوے دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا پہلے نوے دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا ریل سٹیٹ ایک سٹاک کا جو ایکسچینج کتنی گھرے گی یعنی کہ آپ آپ کو یہ پتا چل جائے گا پہلے نوے دنوں میں ری سیل میں خرید و فروخت نہ کیجئے گا کوشش کیجئے گا انتہائی لازمی ہے اگر آپ نے گھر بنانا ہے اس صورت میں کریں اور آپ نے کیش اپنی بچا کے رکھنی ہے اگر پہلے نوے دن اسی طرح جیسے ڈسمبر بالکل تیزی سے گرتا ہوا تھا ڈسمبر آخری ہفتے میں آپ نے دیکھا ڈسمبر ایک دم تھوڑا سا مطلب سنبل کے اٹھا ہوا ریل سٹیٹ جو ایڈوائزر تھے انہوں نے اپنے خرچے خرجات نکالے تھوڑا سا سنبلہ تو لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ری سیل کا جو کمپلیٹ ریجسٹری انتقال والا پلات یا ڈی ایچ اے میں یا بیریئر ٹاؤن میں یا ایسے جہاں آپ کمپلیٹ پلات خریدتے ہیں بوکنگ والا نہیں کمپلیٹ پلات خریدتے ہیں اور اپنے نام پر ٹراسفر کروا لیتے ہیں پہلے نوے دن اس کا ویٹ کرنا ہے آپ جب ویٹ کریں گے یہ مزید اگر ریٹ گر رہے ہوئے تو آپ کو پتا چلے گا اور کیش آپ کے پاس موجود ہوئی تو جو آج جلدی میں آپ پلات خریدیں گے نوے دنوں کے بعد بڑی تیزی سے گرتی ہوئی مارکیٹ میں یہ پلات خریدیں گے اس کے بعد سب سے ایم پیغام میں نے آپ کو دینا ہے کچھ اورسیز پاکستانیز نے مجھے یہ کہا ہے کہ کچھ ویلا گرز ہیں یا کچھ ڈیلر ہیں وہ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دس سے پندرہ لاکھ رپیہ بیٹ دیں ہم بیانوں پہ چیز اٹھائیں گے اور سیل کریں گے ایک ماہ کا بیانوں ہوگا یا دو ہفتے کا ڈھائی ہفتے کا بیریہ ٹاؤن کا جس طرح بیانہ ہوتا ہے اورسیز پاکستانیز بڑا ہی چطردہ آپ کریں سال دوہزار بائیس میں شارٹ ٹرم میں ڈیل ہونا بہت مشکل ہے اور کیش مارکیٹ میں نہیں ہوگی انویسٹر مارکیٹ سے فرار ہو جائے گا پہلے نوے دنوں میں آپ کو بہت کم انویسٹر نظر آئے گا اور ساتھ ساتھ اورسیز پاکستانیز اگر ایسا کچھ بھی کریں گے تو ان کا بیانہ فس جانے کا خطرہ ہوگا تو ایسا نہ ہوگی آپ کا بیانہ پلج ہو جائے پہلے نوے دن آپ نے احتیاط کرنی ہے اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہاں کریں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے نوے دنوں میں بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا ہوگا ہوم ورک کرنا ہوگا اتنا زیادہ ہوم ورک کرنا ہوگا کہ کہیں ایسی جگہ پہ آپ پلٹ لے کے نہ بیٹھ جائیں کہ وہ نوے دنوں کے بعد ریل سٹیٹ مارکٹ جب گرے اور مزید گرے تو آپ کو لاس ہو جائے آپ نے بہت زیادہ ہوم ورک کرنا ہے گیپ تلاش کرنا ہے اور آبادی کے اندر ریسیل والے پلٹ خریدنے ہیں ایسی سوسائٹیز میں خریدنے ہیں جس میں بجلی پانی اور آبادی پہلے سے موجود اور کم ریٹس پہ خریدنے ہیں بہت سارے ریل سٹیٹ ایڈوائزرز کے آپ نے انٹرویو کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ سات دس ان دس میں سے کوئی ایک چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو ضرور خرید دیئے لیکن دوزار بائیس میں بڑی توقع نہ کیجئے گیا یہ جو بیانے پہ شارٹ ٹرم لوگ اٹھاتے ہیں پلٹ اور بیٹ دیتے ہیں یہ لوگ پہلے نوے دن ویٹ کریں کیونکہ دوزار بائیس اتنا بڑا ہمیں مارکٹ میں پرافٹ لاتا ہوا نظر نہیں آرہا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گھر بنا کر دوزار بائیس سے میں بیچیں گے آپ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے پہلے نوے دن آپ ویٹ کریں اور یہاں انویسمنٹ ابھی پہلے نوے دن کے لیے روک لیں اور کچھ ایسے دوستیں جو کہتے ہیں کہ انتائی لازمی ہے گھر لینا لیکن اگلے چار سے پانچ سے چھ سال میں بنانا ہے وہ ایسے دوست فوری بوکنگ کر لیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو ویسے بھی انسٹالمنٹ پہ لینا ہے سال دوزار بائیس تھوڑا سا تلخ ہوگا اور تیس بھی میں بھی آپ کو تلخ ملے لیکن ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ آر ایڈی قسطوں پہ بوکنگ کر رہے ہیں اسے یہ کہوں گا کہ اگر آپ قویک لینا چاہتے ہیں فوری گھر بنانا چاہتے ہیں تو ایٹین میں بنائیے ٹاپ سیٹی میں بنائیے ممتاز سیٹی میں بنائیے یہ وہ پراجیکٹ ہیں جو مطلب ٹاپ کلاس کے پراجیکٹ ہیں آپ تھوڑا لانگ ٹرم کرنا چاہتے ہیں تو کیپٹل سمارٹ سیٹی ہے کینگڈم ویلی ہے کرتبہ سیٹی ہے یہ انو سی ہولڈر پراجیکٹ ہیں یہ آپ کی جیب میں جتنے پیسے ہیں اس حساب سے کرتبہ سیٹی میں پانچ مرلے کا پلارٹ اس وقت پندرہ سے سولہ لاکھ رپیہ کیش میں مل رہا ہے وہاں پہ کسٹیں نہیں ہیں کینگڈم ویلی کسٹوں میں مل جاتا ہے اور نو سے ساڑھے نو لاکھ رپیہ کا مل جاتا ہے کیپٹل سمارٹ سیٹی بائیس سے پچیس لاکھ تیس لاکھ ارترہ کا آپ کو پلارٹ ملے گا ایک گرینڈ پراجیکٹ ہے اس کے بعد آپ کو پارک ویو میں انویسمنٹ کرنی چاہیے اگر آپ فوری گھر بنانا چاہتے ہیں تو بی سیونٹین ملٹی گارڈن آپ کبھی بھی نہیں بھولیے گا لیکن یاد رکھئے کہ آپ اپڈا ٹاؤن سے تھوڑا سا بچ کے رہیے گا اور اسی طرح آپ کو فیسل ٹاؤن کے اندر انویسمنٹ کرنی چاہیے فیسل ہیلز میں ابھی بھی میں تھوڑا سا آپ کو کہوں گا کہ شیک کر لیں تھوڑا سا مزید شاید وہ شیک کریں گلبرگ سے بچ کے رہنا پارک ویو سیٹی کی طرف چلے جانا ہے گلبرگ کے بجائے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اڈیالا روڈ پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے تو وہ روڈن کے بجائے اسکری میں کر لیں وہاں پہ اسکری میں بہتر رہے گا روڈن کا ابھی تھا کہ انو سی کا کوئی بھی پتا نہیں چلتا جو لوگ چکری روڈ پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی اور کرتبہ سیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ کینگڈم ویلی کو سیلیکٹ کیجئے گا یہ تینوں پراجیکٹ انو سی والے پراجیکٹ ہیں کچھ لوگ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں سلور سیٹی کا تو سلور سیٹی کے بارے میں میں آپ کو بتاتا جاؤں دوزار بارہ سے اس میں بوکنگ ہو رہی ہے دو سو اٹھاون یا ساٹھ کنال کا انو سی ہے اتیاد سے انویسمنٹ کیجئے گا بہت اتیاد سے انویسمنٹ کیجئے گا بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتیاد سے انویسمنٹ کیجئے گا سو یہی ہے کہ پہلے تین ماہ سال دوزار بائیس کے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کتنی اتیاد سے رہنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ مجھے کامران خاند کو اجازت دیجئے چینل سبسکرائب کیا کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں اور عزیزوں کو بھی کہیں کہ وہ سبسکرائب کریں ان کا خیال رکھیں مجھے اجازت دے خدا حافظ